دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ٹی بی ایس اپاچی ون سسٹی ورسز بجاس پلسر ون کپٹی کے بارے میں کون سی بائک میں کتنا فیچرز ہے اور کون سی بائک کا کتنا مائلج ہے اور کیا آنڈوڈ شوروم پرائز ہے کیا آنڈوڈ شوروم پرائز ہے اور کیا کیا فیچرز ملتا ہے دونوں بائکوں میں کہا جائے تو ایک کمپریزن ویڈیو ہونے والا ہے تو ویڈیو کر دو لائک اور چینل کر دو سبسکرائب ایسے ہی بائک انفرمیشن کے لئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹی بی ایس اپاچی کا جو آنڈوڈ شوروم پرائز ہے وہ ہے فرینس سنگل لیس کا آنڈوڈ شوروم پرائز ایک لاکھ 48,000 کے اپروکس میں اور ڈویل لیس کا ایک لاکھ 54,000 کے اپروکس میں اور بجاس پلسر کا جو آنڈوڈ شوروم پرائز ہے وہ ہے سنگل لیس کا فرینس ایک لاکھ 44,000 کے اپروکس میں اور ڈویل لیس کا ایک لاکھ 46,000 کے اپروکس میں تو پرائز ڈیفرینس آپ دیکھ سکتے ہیں چھ سات ہزار کا یہاں پر پرائز ڈیفرینس دیکھنے کو ملتا ہے بجاس پلسر اور ٹی بی ایس اپاچی میں اور فیچر کے اگر بات کی جائے تو ٹی بی ایس اپاچی میں فرن میں آپ کو ملتا ہے اے بی ایس کا فیچر اور ڈویل لیس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر ہم بات کر لیں بجاس پلسر کا تو اپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم بات کر لیں ہیں پر ہم دیکھنے کو دیکھنے کو ملتا ہے اگر تھی بی ایس اپاچی میں آپ کو ایڈی مہ دیکھنے کو ملتا ہے اور بجاج پلسر میں آپ کو حیلوجن میں ڈی آرل لائٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں میٹر کنسول اگل میں آپ کو تنسل دیکھنے کو ملتا ہے باقی بلوتود وقتو دیکھنے کو ملتا ہے بلوتود دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یہ اس کا کوئی ذکری نہیں ہے باقی سنگل میں آپ کو سیٹ پروائیڈ کرتی ہے اور بجاج پلسر میں آپ کو سپلٹ سیٹ والا بھی موڈل دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہی پر اگر ہم بات کر لاتے فرنس اس کے ٹینک کے بارے میں تو آپچی کا جو ہے فرنس وہ ٹویل لیٹر کے اپروکس میں فیول ٹینک کیپ سیٹی ہے اور بجاج پلسر کا فرنس آپ کو ٹین لیٹر کے اپروکس میں فیول ٹینک کیپ سیٹی ہے یا پھر فرنس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹویل لیٹر کے اپروکس میں بھی اس کا کیونکہ تھوڑا ذہن سے اتر رہا ہے کئی بار فرنس سے بہت کچھ یاد کرنا پڑتا ہے تھوڑا اگر مس ہو جائے تو فرنس اس کے لئے سوری اس کے بعد ہم بات کر لاتے فرنس سے اس کے فیچر کے بارے میں انجن سیسی کے بارے میں تو ایک سو پچاس سیسی کے انجن ملتا ہے آپ کو بجاج پلسر میں اور ایک سو ساٹھ سیسی کے انجن آپ کو ملتا ہے ٹی بی ایس اپاچی میں پرائیس ڈیفرنس میں نے بتا دیا فرنس اور مائلیج کے اگر بات کی جائے تو مائلیج ملتا ہے بجاج پلسر میں آپ کو فیٹی کا فل سرویس ہونے کے بعد اور ٹی بی ایس اپاچی میں آپ کو فورٹی فائیب یعنی پہنٹالیس کا مائلیج آپ کو فل سروس ہونے کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے کئی بار فرینس آپ کو فورٹی کا ہی مائلیج ملتا ہے لیکن فل سروس گاری فل یعنی کنڈیشن میں ہونے کے بعد آپ کو اچھا مائلیج دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی لک اور ڈیزائن کی اگر بات کی جائے تو ٹی بی ایس نے ابھی کچھ اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے باقی آپ کو وہی پرانا لک اور ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے ٹی بی ایس اپ آچی میں اور بجاج پلسر میں تھوڑا سا کچھ گرافکس ورک میں تھوڑا سا اپ ڈیٹ کیا ہے باقی سائر ایسٹن کارٹ آف انجن کے فیچرز دونوں بائکوں میں سیم دیکھنے کو ملتا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں بجاج پلسر کا جو لک ہے وائٹ کلر میں کافی مسکلر دیکھنے کو ملتا ہے اب بات کر لیتے فرینس اس کے لک کے بارے میں تو لک کے بارے میں میں نے بتا ہی دیا ہے اور فرینس یہ تھا ایک چھوٹا سا وارگران ویڈیو اور کچھ رہ گیا ہے تو آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں کیونکہ کئی بار ذہن سے اتر جاتا ہے کیا بولنا نہیں بولنا ہے بہت کونفیرین کے ساتھ بولنا پڑتا ہے تو ویڈیو کرتو لائک اور چینل کرتو سبسکرائب میں نے شروع میں لکھا ہے کہ آپ کوئی مند میں کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تھنکس پور واشنگ دھنیواد